آدھا کلو پیاز ایک پاو ہری میرچ سات دانے موٹی لائچی کے آدھا پیکٹ الوی جیسٹ کا پانچ دانے ٹکیاں گولیاں پودینے کی ہری میرچوں کو آپ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں باریک باریک کارڈ بھی سکتے ہیں یہ تین دن آپ مسلسل دیں گے آپ اپنے جانور کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کی کھانے کی جو کپیسٹی ہے وہ انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گی جو آپ کی گائے یا بھین سے دو سے تین کلو بندہ رو رو کے کھاتی ہے تو وہ آپ دیکھیں گے پانچ سے چھے کلو بھی کھا جائے گی دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو راجنپور بفیلو اینڈ کی طرف سے سید اخلاق احمد رزوی اور ہمارا پیج ہے ڈیری فارمنگ ویڈ اخلاق رزوی آج آپ کو ایک بہت ہی قیمتی اور نایاب نسخہ بتانے لگا ہوں اور یہ ہم اپنے جانوروں کے اوپر عرصہ دراز سے استعمال کر رہے ہیں تو ویڈس اپ میسیجز کے اوپر اور ٹیلی فون کارلز کے اوپر ہزاروں لوگوں کو بتا چکے ہیں اب فردن فردن کسی کو ضرورت پیش آنے پر بتایا جائے اس سے بہتر ہے ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیض ہو سکیں جن جانوروں کو بھوک کم لگتی ہے جو جانور ونڈا اور چارہ کم کھاتے ہیں اور بالخصوص تازہ سوئے جانور چار سے پانچ دن کے بعد آپ انہیں دے سکتے ہیں تین دن کے بعد بھی دے سکتے ہیں عموماً تازہ سوئے جانور چارہ بھی کم کرتا ہے کھاتا پیتا بھی کم ہے اور ظاہر سی بات ہے پھر پرفارمنس اس کی دیر سے شروع ہوتی ہے ہم وپاریوں کے پاس جانور جلدی پورا دودھ کر جاتے ہیں جبکہ گھروں میں دیر سے کرتے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ کافی سارے لوگ تازہ سوئے جانور کو پندرہ بیز دن تک ونڈا دیتے ہی نہیں ہیں اگر دیتے ہیں تو وہ شوق سے نہیں کھاتا تو یہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں نوٹ کر لیں ایک جانور کی خوراک آپ کو بتا دیتے ہیں آدھا کلو پیاز ایک پاؤ ہری مرچ سات دانے موٹی لائچی کے آدھا پیکٹ الوی جیسٹ کا اور پانچ ٹکیاں پھو دینے کی یہ پنساری کی دکان سے بہت آسانی مل جاتی ہیں تو اب یہ آپ کو ہم نسخہ میں نے دو جانور کا تیار کر رہا ہوں میرے پاس دو جانور ہیں تازہ سوا ابھی وہ نسبتا ان کی جو ہے نا جی وہ بہت کم ہے پرفارمنس کھانے کی اس سے آپ کا جانور کھائے گا پیڑ بھر کے اور یہ ضروری نہیں کہ آپ نے صرف تازہ سوا جانور کو دینا ہے بعض اوقات جانور ویسے بھی جو ہے نا جی کھانا پینا سوڑا سا سلو کر دیتا ہے تو یہ اب آپ کو دکھا رہے ہیں اللہ وسائل تو پیاز کٹ کٹ کے انہیں پہ سٹ تو منشی ساری ہری مرچ جڑی ہے نا پہلے ہری مرچ کوٹ گئے تو پیاز اتھے ہی کٹ کے راکھ ہری مرچ اندر کوٹ کی تا ہری مرچوں کو آپ کوٹ لیں پیازوں کو بھی آپ کٹ کے اب یہ دیکھیں یہ ہری مرچ ہم کوٹ لیتے ہیں پیازوں کو کٹ لیتے ہیں ہری مرچوں کو آپ گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں باریک باریک کٹ بھی سکتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں آپ کوٹ بھی سکتے ہیں آدھا کلو پیاز ایک پاو ہری مرچ سات دانے موٹی لائچی کے آدھا پیکٹ الو جیسٹ کا پانچ دانے ٹکیاں گولیاں پودینے کی پنساری سے مل جاتی ہیں یہ ایک جانور کی خوراک ہے پیاز کو اس طرح باریک باریک کٹ لیں اس کے بعد اس کو بھی اس میں اکھلی میں ڈال کے کوٹ لیں گے یہ دیکھیں جی یہ بقاعدہ اس کو بلکن باریک باریک کوٹ لیں گے پھر اس کے اندر یہ پیاز بھی ڈال کے کوٹ لیں گے پھر یہ باقی چیزیں مکس کر کے نا جی یہ کھلا دیں گے یہ نسخہ آپ نے لگتار تین دن استعمال کرنا ہے یہ آپ نے شام کو مغرب کے بعد جب جانور کھا پی لے اس کے بعد ہی کھلانا ہے اس کے بعد کوئی دوبارہ پانی بغیرہ نہیں پلانا اور جانور کو خوراک بغیرہ بھی نہیں دے گی صبح جانور پیٹ بھر کے پانی بھی پیے گا اور انشاءاللہ والعزیز آپ دیکھیں گے کہ اس کے چرے میں کتنا اضافہ ہوتا ہے یہ تین دن آپ مسلسل دیں گے آپ اپنے جانور کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کی کھانے کی جو کپیسٹی ہے وہ انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گی جو آپ کی گائی یا بھین سے دو سے تین کلو بندہ رو رو کے کھاتی ہے تو وہ آپ دیکھیں گے پانچ سے چھے کلو بھی کھا جائے گی سبس چارہ بھی زیادہ کھائے گی ہر طرح کی چیزیں زیادہ کھائے گی اللہ وسائے ہونے یہ الوی جیس کا ساشی ہے یہ یہ الوی جیس کا ساشی ہے جی یہ آپ نے آدھا دینا ہے ایک جانور کو ہم دو جانور کے پراغ بنا رہے ہیں تو پورا ڈال دیں گے آپ یہ جی موٹے اچھی سٹو پائن دانے ہو گئے سٹو حیران کن ریزرٹس ہیں جانور کی بھوک میں اضافہ ہو جائے گا ظاہر سے بات ہے جب جانور پراغ زیادہ کھائے گا تو اس لئے پھر انڈرسٹوڑ دودھ بھی زیادہ دینا ہے دہ دانے سٹو یہ جی پدینے کی ٹکی ہے دہ دانے سٹو بس یہ حسن دہ حسن زیادہ کھائے نہیں سٹو چلو یہ دیکھیں یہ ان کو سب کو اچھی طرح کوٹ لیں گرائنڈ کرنا آپ کی مرضی ہے یہ باریک باریک بلکل کوٹ لیں یہ جب بلکل باریک باریک ہو جائے تو پھر یہ جانور کو پھلا دیں آپ کو دوبارہ نسخہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آدھا کلو پیاز ایک پاو ہری میرچ آدھا ساشے ایلوی جیسٹ سات دانے موٹی لائی چی کے اور پانچ دانے اس کے کیا نہ میں اپنا پدینے کی ٹکی کے اس کے ساتھ آپ جو ہے نا جی سو گرام میٹھا سوڈا بھی ڈال دیں ملشی میٹھا سوڈا چاہیا یہ ایک آئٹم میں بھول گیا تھا نیٹھا سوڈا وہ بھی ساتھ ڈال دیں یہ انشاءاللہ آپ اپنے جانوروں کو دیں آپ گبن کو بھی دے سکتے ہیں تازہ سوے کو بھی دے سکتے ہیں ہر طرح کے جانور کو دے سکتے ہیں جو دودھ نہیں دے رہا ویسے اس کا چرہ کم ہو گیا ہے یہ نسخہ آپ قربانی کے جانوروں کو بھی دے سکتے ہیں یہ آپ بکرا بکری جو ہوتے ہیں اس کے دودھ جو ہے نا جی چار حصے کم کر دیں بکرا بکری کو بھی دے سکتے ہیں یہ ہر طرح کے جانوروں کو آپ دے سکتے ہیں یہ صرف بھوک بڑھانے کا نسخہ ہے جو اکثر جانور کم کھاتے ہیں سست ہو جاتے ہیں کھانے میں یہ دیکھیں یہ دو مٹھے ڈال دیں تقریبا ہو جائیں گے دو سو گرام یہ میٹھا سوڈا بھی آ گیا بس ہر طرح کے جانوروں کو دیا جا سکتا ہے فیٹننگ والے کو بھی دے سکتے ہیں گبن کو بھی دے سکتے ہیں تازہ سوے کو بھی دے سکتے ہیں تازہ سوا لیکن تین دن سے اوپر کہو چوتھا دن دیں آپ جو بھی جانور آپ کا کھانا پینا کم کر دیتا ہے اس کو یہ آپ دیں مسلسل تین دن دیں اس نسخے کا اصل فائدہ جب ہے پیسے آپ کو ریزلٹ پہلے دن بھی ملنا شروع ہو جائیں گے دوسرے دن بھی ملنا شروع ہو جائیں گے تو یہ جو بھی یہ جانور آپ کا کم کھاتا ہے ضروری نہیں آپ نے سب جانوروں کو دینا ہے جو بھی آپ کا جانور کم کھاتا پیتا ہے ذرا سست ہے کھانے پینے کے اندر تو جیسے ہی جانور خوراک زیادہ کھائے گا ظاہر سے بات ہے فیٹننگ والا گوست بڑھا دے گا ملکی جانور دور بڑھا دے گا ساری بات ہوتی ہے خوراک کے جزاکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکی جانور کھائے گا